سیریل تو اسے نینا ملائی کہ میں کوہو کو لے آتے ہیں پولس تھانے اور پھر تھانے ملا کر کرسی میں بٹھال دیتے ہیں سامنے سے آتا ہے انسپیکٹر اور ایک چاکو لے رہتا ہے اپنے ہاتھوں کے انگلیوں کے بیچ چلاتا ہے اور کہتا ہے جواب دو کہ تمہارا کیا لینا دینا ہے اس آدمی سے جو تذکری میں سامل ہے لیکن جب کوہو کو یاد آتا ہے کہ افدیس اسے لے کر آیا تھا جو پیٹی ہوتی ہے اسے میں موبائل ڈالنے میں بتاتا ہے کہ میرا موبائل گم گیا تھا یہ میرا موب موبائل تو کھو گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہاں ہے ریپورٹ وہ بتاتی ہے کہ چلو میں ریپورٹ لاتا ہوں اور اس آدمی کو لے کر آتا ہے تو وہ نہیں پہچانتا ہے کہ کوہو کو تو کوہو کہتی ہے کہ اب کیسا لگا ہار گئے تو تب ہی آ جاتا ہے راجیو اور سنجیب اور کہتے ہیں کہ کوہو تم ٹھیک ہو وہ بولتی ہے ہاں میں بالکل ٹھیک ہو مجھے کچھ نہیں ہوا ہے اور پھر کہتا ہے راجیو کی لے جاؤ افدہش کو کو میں ابھی آتا ہوں اور یہاں وہ ریپورٹ خارج کرواتا ہے تب ہی آ جاتا ہے ویراج اور کہتا ہے تم یہ بتاؤ اتنا پریشان کیوں ہوں اس کوہو کے لیے کون ہے یہ تمہاری کیوں اتنا تل میں لا رہا ہے اور نوکرانی ہے کیا چندیل بھون کی تو وہ بولتا ہے نہیں وہ میری دھرم پتنی ہے تو ویراج کہتا ہے ارے تم تو ہیرو تھے کالیج کے اور کتنی باتیں بناتے تھے ایسی تمہاری دھرم پتنی ہے اس نے یہ کیا کر دیا تمہارے ساتھ میں نے سنا ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے اندھے تھے تب ہی تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے تو بولتا ہے راجیب کی ہاں میں اندھا تھا لیکن میں نے اپنا رسطہ پوری صدت سے نبھایا ہے اور میں تم جیسے لوگوں کو جواب دینا جروری نہیں سمجھتا سب کچھ سن رہی ہوتی ہے باہر سے کہو اور افدیس دیکھ کر پریشان ہے یہاں باہر آ جاتی ہے کہو اور سوچتی ہے کہ میرے کارن ہمیشہ نیچا دیکھنا پڑتا ہے راجیب کہتا ہے بیٹھو گاڑی میں کہ بہو پوجا کرے گی جو ہولیکہ میں پوجا ادھوری رہ گئی تھی وہ پوجا آج کہو اور راجیب دونوں مل کر پوری کریں گے